سلام علیکم میں ہم عزیشان اور آج میں اویکو سنٹر میں ہوں گاڑی لے کے آیا تھا سروس کروانے کے لئے یہاں پہ سپیس لیپ لنگ کی سیٹنگ کی جاتی ہے ہمارے ٹرک جو ابھی آ رہے ہیں اویکو والے وہ سب لنگ پہ آ رہے ہیں تو میری آج جوٹی یہاں پہ تھی میں پہنچ چکا ہوں گاڑی میں نے لگا دی اندر میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا وزب بھی کروا دوں گا اویکو سنٹر بھی دکھاؤں گا اور اویکو گاڑی بھی دکھاؤں گا اویکو کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا چلیں ابھی سٹارٹ ہوا ہے میں پہنچ ہوں باہر بھی جائیں گے اور آپ کو اویکو گاڑی ہم دکھاؤں گا سروس سنٹر بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ اویکو سروس سنٹر اوڈزیل پوزنان اوڈزیل اس ایریے کا نام ہے اور خیر وہ پالش لوگ بولیں گے تو کچھ اور الفاظ ادا کریں گے ہم لوگ پرپر ادا نہیں کر سکتے ان کے لفظ کو تلفظ صحیح نہیں ہوتے ہمارے اور یہ اندر سے بھی آپ کو دکھا دوں یہ انہوں نے کچھ پارٹس رکھے ہوئے ہیں سامنے یہ ان کا یہاں پہ ریسیکشن بھی ہے اور ساتھ میں ویٹنگ ایریہ بھی ہے ان کا ہی اور سروس سنٹر جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہوتا ہے میں آپ کو وہ اندر سے نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ الاؤ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہے اس کے اندر گاڑی لے جاتے ہیں اور وہ خود ہی جو بھی کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں ہم لوگ ویٹنگ ایریہ میں ٹھہرتے ہیں ڈرائیور فری ہوتا ہے اچھا یار میں نے کہا چلیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہوئے ویٹنگ ایریہ بھی دکھا دوں یہ ابھی کو سروس سنٹر میں ویٹنگ روم ہے اور فلگے میں ٹی وی ہے آپ گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے جو بھی آپ کی ویٹنگ ہے آپ پہ بیٹنگ مووی دیکھیں ٹائم پاس ہو جاتا ہے رام سے کافی فری ہے کافی بھی پی سکتے ہیں تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے اب میں نے کہا چلیں ایک کافی ہو جائے تقریبا ہر سروس سنٹر پہ فری ہوتی ہے ملتی ہے میں بنا رہا ہوں کیپچینو ٹھیک کپ کام کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے میری گاڑی ریڈی ہو گی ہے اور میں یہاں سے نکل رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ اور بھی دکھاتا جلوں گا گاڑی کے بارے میں آپ کو بتاتا دکھاتا ہوں سب کچھ لیکن میں یہ سیریے سے نکل جاؤں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہیں ایک تو کنجسٹڈ ایریہ پارکنگ نہیں ہے یہ ایسے مسئلہ مسائل ہیں میرے ساتھ یہاں پہ تو یہاں سے نکلوں گا کسی سائیڈ پہ جا کے پھر انشاءاللہ آپ کو باقی میں بتاتی ہے اس کے بارے میں یہ اویکو ٹو تھو 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 انٹی ٹو جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج میں آپ کو دکھاؤں گا ہماری کمپنی کافی ساری ایویکو گاڑیاں بھی لا چکی ہے کرسٹل لائٹ ہے اس کی بھی یہ پولینڈ ریجسٹریشن نمبر چلیں آج چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ڈیزل ٹینک نہیں ہے یہ ہے ہمارا ڈیزل ٹینک پہ ہیں یہ گاڑیاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بارے میں بھی یہ ہوتی ہے فلنگ نوزل ہے یہاں پہ یہاں سے گیس بھری جاتی ہے اس کے بھی چار سٹیپ ہیں چار سٹیرز ہیں چلیں آج اندر چلتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کا انٹیریئر دکھا دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں یہ ہے موسیقی سیستم داشتورت موسیقی سیستم موسیقی سیستم موسیقی سیستم موسیقی سیستم جو میں نے آپ کو رینالٹ دکھائی تھی وہ زیادہ پیاری ہے ایسے مجھے وہ زیادہ اچھی لگی ہے سکانیاں گاڑیاں میں بہت کچھ ہے اس میں بھی ہے یہ نہیں ہے لیکن وہ زیادہ پیاری ہیں سیستم اس کے بھی اوپر پانے میں کیبنز چلیں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دوسرا ہے ہماری گاڑی کی فائل ہر گاڑی میں ہوتی ہے یہ اس کا بیڈ نیچے والا اور یہ اوپر والا اوپر والا بھی بند کیا ہوا ہے ضرورت نہیں ہے اس کی اس کا بھی دوستو یہاں سے اپریٹ کر سکتے ہیں آپ روپ اور آپ کے میوزک سسٹم ایسی فیٹر لائٹ سب کچھ یہاں سے آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیوائس ہے ہماری جرمنی کی لئے ایسے ہمارے ٹیکس پہ ہوتے ہیں جو ٹول پلاز ہے دوسرے ہوتے ہیں وہ آٹو کٹ ہو جاتے ہیں اس میں سے ہی یہ اس گاڑی کی فریزر سپس ہے بان پلیوی یہ ساتھ دوسری فریج ہے اس میں دو آئیں دوسری فریج ہے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کی کی ہے اس کو یہاں پہ پوچھ کر کے اس کے بعد پوچھ سٹارٹ ہے یہ لیں جی ہماری گاڑیوں کی سٹارٹ یہ ہمارا ٹرانزک سسٹم ہے کیونکہ میں ڈیوٹی پہ نہیں ہوں پر آفر اس لئے میری آئی ڈیا ابھی تک لوگ ان نہیں ہے چلتے ہیں اب آگے اپنی منزل کی طرف آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گا گاڑی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی باہر سے بھی دکھا دی آپ کو اندر سے بھی باقی اس میں کچھ اتنا خاص ہے نہیں اچھا یار یہ ایک چیز بھول گیا آپ لوگوں کو بتانا سپیشلی جو ہمارے ایشیا والے لوگ ہیں بہت کم وہاں پہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس میں لیور نہیں ہے گیر لیور نہیں ہے انہوں نے جسٹ یہ تین بٹن دی میں آپ نے ڈرائیو پہ ڈالنا ہے آگے جانے تو ڈرائیو پہ ڈالنے ہیں ریورس کرنی ہے تو نیوٹل کر کے ریورس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ کو گاڑی یہاں پہ بھی شو کروائے گی نیوٹل ہے یا فارورڈ میں جا رہے ہیں آپ یا ریورس میں جا رہے ہیں تو یہ بتائے گی بس اس کا سمپل سا ہے اور آٹو گاڑیاں ہیں زیادہ لمبا چوڑا اس میں نہیں ہے یہ ہے اس کی ہینڈ بریک آپن کی گاڑی ٹرائب میں ڈالی اور چلیں جے یہ اوڈزیل سے واپسی کا راستہ ہے میں ہوں نائنٹی ٹو روڈ پہ اور یہ مین روڈ ہے سیدھی جاتی ہے یہاں سے اگے ورزہ سینیا میں ورزہ سینیا سے گزر کے میں جاؤں گا پوزنان سٹی میں اور پوزنان سٹی سے گزر کے جاؤں گا سوارزس میں اور سوارزس سے گزر کے آگے جاؤں گا یاشن میں یاشن میں میری بیس ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنی ہے اور اس کے بعد میری چھٹی ہوگی تو یہاں کے روڈ بھی آپ کو دکھاتا چلوں سبزہ دائیں بھائیں آپ کو اور طرف یورپ میں نظر آئے گا دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے گرمی تو شاید اسی وجہ سے یہاں پہ بہت کام ہوتی ہے سبزہ ہی اتنا ہے آج بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ اٹھارہ ستارہ اور اٹھارہ کے آس پاس چل رہے باہر نکلو تو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگتی ہے بادل بھی آئے ہو ہیں کہیں کہیں ہلکی پھول کی بندہ باندھی بھی ہوئی ہے پہلے تو خوشگوار موسم میں مجھے خیال کرنا پڑے گا کیمرے لگے ہوئے ہیں سگنلز پہ اور اگر میرا فون کسی نے دیکھ لیا یا کیمرے میں آ گیا تو ایک اچھا سنسخہ بھی مل سکتا ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے دوستو کیونکہ یہ گاڑیں میری نہیں ہیں میری ڈیوٹی جیسٹس کو سروس کروانا تھا سروس میں نے کروا دی ہے اب میں واپس جا رہا ہوں بیس کی طرف بیس میں جا کے بس اس کو کھڑا کروں گا اور میری چھٹی پھر اس کے بعد جس کی بھی ڈیوٹی ہوگی وہ خود ہی لے جائے گا ٹریلر ڈالے گا اور لے جائے گا میں آپ جا کے ریسٹ کروں گا دعوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہے ہیں